اسلام علیکم ناظرین اس وقت جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان میں طلبہ اپنی سروائبل کی جنگ لڑ رہے ہیں بالخصوص یہ ایک واقعہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لاہور لاہور کا ایک نیجی تعلیمی ادارہ وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوتا ہے اس سے پیچھے آپ کو اگری کلچر یونیورسٹی نواز شریف اگری کلچر یونیورسٹی میں واقعہ نظر آیا ان تمام واقعات میں ایک چیز ریزیمبلنس رکھتی ہے اور وہ ریزیمبلنس ہے کہ ادارے مبینہ طور پر انڈیو پریشر ڈال کر طلبہ کا مو بند کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بکواس کرو تم کیسے بھونک سکتے ہو ادارے کے خلاف یہ سیچویشن ہے اور اس سیچویشن کے نتیجے میں اس وقت طلبہ اپنی سروائبل کی جنگ لڑ رہے ہیں پہلا واقعہ جی لاہور میں ایک نجی تعلیمی ادارہ جس کا نام لیتے ہوئے گبرہت کا شکار ہو رہے ہیں پنجاب کالج کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں کیمپس ٹین ہے تمام صحافتی برادری جو ہے وہ اپنے ایک ایسی چیز کو سر پر لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید رزق کا مالک کوئی انڈویجول ہے اگر انڈویجول ہے تو یقین کریں آج ٹیسٹ کریں اپنے ایمان کو اور اس انڈویجول کو دعوت دیں کہ رزق روک کے دکھائیں اور اگر وہ روکنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے کہنا کہ بھائی اپنی خدایی کا دعویٰ بھی کر دے ناؤزباللہ سیچویشن ہے پنجاب کالج پنجاب کالج کیمپس ٹین ایک معصوم بچی کے حوالے سے اطلاع تاری ہیں کہ مبینہ طور پر اس بچی کو جو آئی سی ایس فرس سمیسٹر سے تعلق رکھنے والی بچی ہے اس کو اسی کے تعلیمی ادارے میں پہلا سال تھا گارڈ اور وین ڈرائیور کی ملی بھگت سے بیسمنٹ میں مبینہ طور پر ریپ کیا جاتا ہے اور یہ ریپ جو ہے اس کے نتیجے میں وہ بچی شدید زخمی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گینگ ریپ ہے یہ سٹوڈنٹس انفرمیشن دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج جب میں یہ ویلاغ ریکارڈ کروں میں نے پوری رات اس ٹوری کو ٹائم دیا کہ لیٹ اٹ گرو میرا دل جل رہا تھا مجھے تکلیف تھی میں چاہتا تھا کہ اس پر بات کی جائے ان مردہ ضمیروں کو جگایا جائے جو اس طرح چوکی دار بن کے بجائے اس معاملی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے وہ محافظ بن کے بیٹھے میں now the problem is کہ سٹوڈنٹس کا ماننا یہ ہے کہ اس بچی کو منظر سے فیملی سمیت غائب کیا گیا ہے اور اس بچی کو ایک نیجی ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے بچے وہاں پر گئے ہیں ہاسپٹل انتظامیہ نے بھی مبینہ طور پر پولیس کی معاملت کے ساتھ پولیس کی بقاعدہ گارد کھڑی کر دی ہے فیصل آباد کا تذکرہ کیا جائے اس نے فیصل آباد میں بھی اتجا جائے اس ٹائم بہنیں بیٹیاں بچیاں کل یار آپ کی بیٹیاں میں امامداری سے بتا ہوں میں ایسے ایسے لاہور کے افسران کو جانتا ہوں پنجاب کے افسران کو جانتا ہوں جن کی بچیاں اتنی اتنی ہیں یقین کریں ان کے سروں پر پیار دیا جاتا ہے کل ان بچیوں نے انہی تعلیمی داروں میں جانا ہے پنجاب یونیویسٹی میں بچی اپنے پھندہ لگا لیتی ہے ہسٹل میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت بچیاں اور بچے اپنی سروائیول کی جنگ لڑھ رہی ہیں تعلیمی داروں کے لیے بہت سمپل تھا اگر کسی بدبخت نے یہ کیا ہے خدا کا نام لیں رب سے ڈرنے کی کوشش کریں آپ کے بزنس کو رتی برابر فرق نہیں پڑنا تھا اگر آپ اس رزیل انسان کو گربان سے پکڑ کے چوک میں لاکر ننگا کر دیتے ہیں کاروبار پیسہ دولت نوکری منصب مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ میسجز سن کر جس میں ٹیچرز مبیعنات اور پر سٹیڈنٹس کو تھریٹ کر رہے ہیں اور تھریٹ کیا کر رہے ہیں کہ بورڈز آنے والے ہیں تمہارے ایڈمیشنز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے تم پیپر نہیں دے سک ہوگے تمہیں جو جو بچہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوگا اور اس کو ریسٹیگیٹ کیا جائے گا یہ ٹیچرز ہیں اور ان میں خواتین بھی ہیں ماں ہیں جن کی اپنی بچیاں اتنی اتنی ہیں اور خدا کے بندوں نوکری اتنی بڑی ہو گئی ہے ایک مالک سے تم اتنا ڈرنے لگ گئے ہو مالک تو تمہارا رب تھا مریم بیبی آپ اس وقت پنجاب کی اس ٹائم رانی ہیں تخت پنجاب پر آپ براجمان ہیں آپ کی بچیاں آپ کی پوتیوں کی عمر کی بچیاں آپ کے نوازیوں کی عمر کی بچیاں اس ٹائم لڑ رہی ہیں what they want and what they are asking for they are just asking for justice خدا کے لیے اپنی پولیس کو ایک بات سمجھائیں کہ اگر واقعی کچھ ہوا ہے تو برائے کرم یہ قرائے کے گھنڈے اور قرائے کے بدماش والا رویہ ترک کیجئے آپ کے گھروں میں بینے بیٹیاں بیٹھی ہوں گے دیکھیں میں بھی ایک جہلے سنا سب سے زیادہ اس وقت جو ڈرے میں وہ صاحب ہی ڈرے میں بکس ان کو ایکسپیکٹڈ بلیک ملنگ کا خطرہ ہے اور بھائی جب ایکسپیکٹڈ آئے گی تب دیکھی جائے گی ابھی آئی تو نہیں ہے نا رب نے تمہیں اپنی پناہ میں رکھا ہوئے آج کیوں مر رہے ہو آج تمہاری زبانوں پر چھالے کیوں نکلے میں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے ایک بندہ سڑک پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تم لوگ کیمرے لے کر پہنچ جاتے ہو تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہم اس کی آواز بنیں گے what the hell you people are doing right now کیوں ڈر کے بیٹھے ہو میں i don't want to make any situation کہ کوئی agitation کا معاملہ no لیکن میں اتنی ضرور کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ کا جنازہ تو نہیں ہے نا جسے آپ اتر نہیں سکتے ہیں at least at least بات تو کرنے کی کوشش کریں بات تو کوشش کریں تاکہ اگر واقعی کسی بدبخت نے کسی بیٹی کو نوچ لی ہے تو اس جنسی درندے اور جنسی بلے کو اس کے ملتقی انجام تک پہنچایا جاسکے اور یہ انڈویجولز نہیں کر سکتے ریاست کو کرنا ہوگا اور اگر ریاست نہیں کرے گی تو یقین مانے انتشار پھیلتے ہیں اللہ تعالیٰ پناہ آتا فرمائے اور انتشار سے اللہ نے منع کی ہے میں اس کی پوری دیکھیں سانس رہے ایمان رہے مجھے اب اس چیز کا نہیں پتا what is going to happen مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ i'll talk about it i'll present the facts before you people مجھے سب سے زیادہ عزیر دو لوگوں سے ہے صحافیوں سے اور پولیس سے ہے صحافیوں کا رویہ اتنا دھرہ ہوا کیوں ہے یار اتنا سہمہ ہوا کیوں ہیں اور دوسری جانے پولیس یار تم تو انہی لوگوں انہی بچیوں کی کھالی سے تمہیں پیسے نکال کر دیے جاتے ہیں اور آپ کیا کریں you people are protecting those جہاں پر خطرہ آ رہے ہیں خدا کے لیے simple سی چیز ہے go for the cctv's اور اگر cctv's delete ہیں جو کہ میری اطلاق کے مطابق جو ان کی delete کرنے کا معاملہ بھی student بتا رہے ہیں دیکھیں ہمارا اس وقت being a journalist ہمارا انفارمر student ہے being very honest i'll not lie about it ہمارا انفارمر اندر کے teachers ہیں they are just silent just because of their noquery کہ ان کی jobs ہیں یار ان کی employment کا مسئلہ ہو جائے گا بچوں کے career کا مسئلہ ہو جائے گا this is the only time in the right time جب آپ کی state کو move ahead کرنا پڑتا ہے and i'm talking about the state institutions for god's sake یہ سبز حلالی پرچم کے سائے میں چلنے والی مقدس ریاست ہے اس کو مقدس رہنے دیں simple سا معاملہ تھا کہ اگر کسی نے بدبختی کی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کیوں خاموش بیٹھے ہیں اتنے گولمول خبر آپ نے جاری کی اتنے گولمول ٹکرز جاری کی ہیں آپ نے اس کو لاہور کا تاثر ہی نہیں آنے دیا آپ لوگ کتنے موتا جو گئے عمران کیشور صاحب میں آپ کو جانتا ہوں اس وقت سے جب آپ شیخ اپراہ میں تائن آتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کی بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا مجھے یاد ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے انہوں نے بلا کے ملوایا تھا مجھے وہ آپ کی گھر کا کھایا وہ میٹھا بھی یاد ہے آج آپ لاہور میں ایک امپورٹنٹ ذمہ داری پر ہیں یہ آپ کی اپنی بیٹی کا معاملہ ہے سر یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے ہم کتنے موتاج بنے رہیں گے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو خدا کے لیے اللہ کو جان دینی ہے بھائی سامنے آئیں بتائیں ایک ادارے کی ریپیوٹ سٹیک پر لگی ہوئے اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کا تقدر سٹیک پر لگا ہوئے ادھر ایک ہسپیٹل جو ہے وہ سٹیک پر لگا ہوئے ادھر ہم جیسے تمام لوگ سٹیک پر لگے ہوئے کیوں نہیں آپ حوصلہ کرتے اور خدا کے لیے جھوٹ سے اللہ کی پناہ پوری ڈیٹیلز ہم بھی رکھیں گے آپ بھی لائے یا کھڑے ہوں کب تک آپ مجبور اور متاج ہو کر افسران کے بیٹھے رہیں گے سوچئے گا سمجھے گا میں تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر کوئی فیکٹس آپ کے سامنے آئیں تو ان فیکٹس کو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں اور ریاست کو کہوں گا کہ اگر خاص طور پر پولیس کو کہ اگر اس واقعے میں سچائی ہے تو بھی اس کو سامنے لائیں اور اگر اس میں جھوٹ ہے تو خدا رہا اس کو بھی سامنے لائیں تاکہ اس کیوسٹ کی سیچویشن کو ختم کریں مجھے میرے لئے مرنے کا مقام ہے اتنی اتنی بچیاں یار سڑک پر رولتی پھر رہی ہیں اور ابھی کل آپ کا ڈنڈا سوٹا سیدھا ہو جائے گا for God's sake